ویلکم بیک جناب شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنی پڑھائی اب فائنلی اس سے بھی لوگوں نے باتیں کرنی ہیں اور اورینٹیشن اور کہانی کو شروع کرنی ہے ہم لوگوں نے شیپٹر نمبر ٹو سے ٹو کیوں کیونکہ ون کے اندر اکثر بچہ پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو اتنے مشکل ورڈز ملتے ہیں نا مشن ویجن گول سٹیکھولڈرز وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اتنا پہنے کر جاتا ہے کہ ون تو مشکلی بہت ہے اور پھر آئیکیاب کی بک میں لمبی جوڑے سی اگزامپلز تو آئیے ایک خوبصورت سا پیارا سا چپٹر نمبر ٹو شروع کرتے ہیں اونرشپ آف بزنس اس چپٹر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ باقیوں سے آسان ہے ریلیٹیوی ایک ایزیسٹ چپٹر ہے ان دا ہول سلیبس اس میں آپ کو وہ باتیں ملتی ہیں جو کہ آپ نے آنکھوں دیکھی ہیں دکانداری کیسے کرنی ہے پارٹنشپ کا ایک بزنس ہو وہ کیسے ہم لوگ رن کریں گے اور کمپنیاں اس کے بارے میں یہ چپٹر آپ کو تھوڑا سا انفول کرتا ہے کچھ بیسک باتیں ملتا ہے تو چپٹو اس آل آباؤٹ کسی بھی بزنس کی اونرشپ کیسے ہوتی ہے کن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کون سا بزنس کیسے جلتا ہے سول پروپرائیٹر کیسے کام کرتے ہیں پارٹنشپ کیسے کام کرتے ہیں اور کمپنیاں کیسے کیسے کام کرتے ہیں کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصان ہے تو یہ چپٹر پورا اسی ایڈیا کے اوپر ہم نے ڈیولپ کیا ہے ایک کونسپٹ سب سے پہلا what is organization کیا ہوتی ہے organization group of activity group of people یعنی کہ لوگ ملتے ہیں جڑتے ہیں اور اپنے کام کو divide کر لیتے ہیں in very efficient اور effective manner normally ہم لوگ کہتے ہیں کہ business تین طرح کیوں جو آپ کا business ہے نا وہ تین طرح کیا ایک soul proprietor دوسری partnership اور تیسری company soul proprietor کے اندر صرف ایک انسان ہے اور وہ ہی اپنا کاروبار لے کے چڑھ رہا یہی انسان اپنے اندر ایک پوری کی پوری کیا ہے organization partnership میں کیا ہوتا ہے کم سے کم دو لوگ ہوتے ہیں اور maximum کتنے لوگ ہوتے ہیں 20 اور یہ مل کے نظام چلاتے ہیں اپنا کاروبار رن کرتے ہیں اپنی جو area of interest ہے اس کو explore کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ سارے بندے مل کے کیا کہلائیں گے organization کیوں کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنی ایک skill ہوگی ہر بندے کے پاس اپنا ایک temperament ہوگا ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہے جس سے یہ partnership کا business run ہوگا operate ہوگا اور effectively کامیاب ہو سکے گا تو soul proprietor ایک بندہ partnership کم سے کم دو اور company اگر یہ بندے 20 سے بڑھ جائیں اگر یہ بندے 20 سے exceed کر جائیں تو ہم ایک company develop کر لیتے ہیں ہم ایک company بنا لیتے ہیں law کہتا ہے company law کہتا ہے maximum limit کتنی ہونے چاہیے partnership کی case میں 20 اس سے گر آپ بڑھا لیں تو it becomes a company پھر آپ اس کو partnership نہیں بنا سکتے تو company کے اندر جتنے بھی stakeholders ہیں جتنے بھی company کے directors ہیں company کے employees ہیں سارے مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں effectively کام کرتے ہیں efficiently کام کرتے ہیں یہ بناتے ہیں اپنے اندر ایک ادارہ ایک organization group of people جو کہ اپنے کام کو اپنے activities کو divide کر لیتے ہیں توڑ لیتے ہیں اور show run کرتے ہیں efficient اور effective manner میں اب اگر میں پڑھا بھی رہا ہوں اور میں نہیں جا کے سامنے recording بھی کرنی ہے تو یہ possible نہیں ہو پائے گا میں کیمرہ ایک angle بھی set کر کے آؤں گا سامنے کھڑا ہو جاؤں گا مگر میری movement کو اب یہ جو movement ہے ساتھ movement کے recording پھر آپ لوگ کر پائیں گے میں کھڑا ہوں پیسے LED لگی ہوئی اور میں آپ کسی پوز میں بڑھا رہا ہوں تو یہاں بھی کیا ہوا میں اور میرا کیمرمن بھائی ہم نے اپس میں مل کے ایک organization کام کر لی group of persons دو لوگ ہو گئے جو کہ مل کے کام کر رہے ہیں اس recording کو زیادہ efficient زیادہ effective بنانے میں ہم دو لوگوں کا ہاتھ اور آپ لوگ تو موجود ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے بچے two or more persons what we are trying to achieve we are trying to achieve a common goal common goal کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اگلی attempt میں ہم لوگوں پاس کروانا ہے آئیے پڑھتے ہیں اب process of dividing up activities یعنی کہ activities کو انہوں نے توڑ لیا ایک بندہ پڑھا رہا ہے ایک بندہ اس کو record کر رہا ہے in an efficient and effective manner میں اپنا کام efficiency سے کر رہا ہوں مجھے نہیں بتا کہ camera man کے پیچھے کیا کیا protocalls تاکہ cooperative way میں آپ اس میں باہمی تعلقات کے ساتھ ایک اچھے نظام کے ساتھ ہم اپنا common goal common purpose common objective achieve کر سکیں جو کہ ہم نے آپ کو deliver کرنا ہے this is what this is an organization صرف business کے اندر تین طرح کے normally ہم لوگ دیکھتے ہیں business organizations number one soul traders number two partnership and number three we have limited companies soul trader partnership limited company اور اس کے علاوہ we have also clubs and societies یہ کیا ہوتے ہیں یہ common interest کے لیے بنائے جاتے ہیں پہلے بات کر لیتے اس پر what are clubs and societies آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اکثر gyms gyms آپ لوگ جاتے ہیں gym میں جم میں بیسے کے لیے ہوتا ہے کہ سارے بندے ایک ہی purpose achieve کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور وہ gym جن پیسوں سے چلتا ہے وہ آپ کی membership fee ہوتی ہے جو آپ کی سالانہ یا منتری جو بھی آپ نے طے کیا ہو ہے اس fee سے وہ اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں تو clubs and societies یہ exist کرتی ہیں because لوگوں کا ایک common interest اس میں چھپا ہے ہر کوئی ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے assets جو ان کے ہوتے ہیں these are the properties of members اب یہ کچھ لوگ مل کے چلا رہے ہوتے ہیں یہ partnership نہیں ہوتی ہے کیونکہ partnership کے لیے آپ کو ایک deed بنانی پڑتی ہے ایک agreement بنانا پڑتا ہے اور اگر وہ single بندہ ہو تو پھر class وی کام پہ ہو جائے گا soul trader کے اندر تو clubs and societies یہ in between ہے soul trader اور partnership جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ ملتے ہیں کام کرنا شروع کرتے ہیں کیوں تاکہ اس محلے میں یا اس area میں جو common interest والے لوگ ہیں ان کو جمع کر کے ان کو کچھ سکھا سکھے یا ان کو develop کر سکے gaming stores بھئی آپ نے 5 6 لگا دی ہیں سیٹس نکل کے یہاں پر آ جائیں گے کیوں ایک ان کا agreement سائن ہو گیا ایک deed سائن ہو گیا اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہ co owners ہیں تو وہ کہاں پہ ہم لوگ classify کرتے ہیں clubs ہیں societies میں اور ان کو زیادہ تر income کہاں سے ملتی ہے ان members کی subscription fees سے ان members members کی subscription fee سے ان کو income ملتی ہے سر what is sold trader اب میں آپ کو بتایا sold trader ایک ایسا بندہ جو کہ اپنا کاروبار اپنا نظام خود چلا رہا partnership دو minimum اور maximum کی limit ہمیں کس نے بتائی ہے 2 سے 20 جو کے ایک نظام چلا رہے ہے partnership کا جس میں کچھ لوگ پیسہ لے کر آتے ہیں کچھ لوگ skills لے کر آتے ہیں کچھ لوگ mixture لے کر آتے ہیں کچھ active partners ہوتے ہیں کچھ silent partners ہوتے ہیں کچھ sleeping partners ہوتے ہیں اور وہ مل کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اگر ہم لوگ زیادہ advance میں جانا ہے تو ہم لوگ company بنا رہتے ہیں جس میں stakeholders بھی ہوتے ہیں shareholders آتے ہیں اور وہ directors appoint کرتے ہیں company بناتے ہیں اور company اپنا business لے کے آگے چڑھ رہی ہوتی اس کے علاوہ we also have not for profit organizations public sector government departments اور organizations funded by government اب آپ جب بھی یہ word ملے public sector organization public sector public کا ہمیشہ مطلب ہوگا جس کو government چلا رہی ہو public کا ہمیشہ مطلب کیا ہوگا جس کو government run کر رہی ہو جس کا show government چلا رہی اور because it is not for profit تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کے لئے فری میں کام کرے گی جس کو fund کون کرے گا government and NGOs یہ partly اور wholly funded by government ہوتی ہیں پوری بھی ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کے control میں پارٹ بھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے control میں اور یہ مختلف issues کو ڈیل کرتی ہیں جیسے charities ہو گئی آپ کا یہ human slavery جو ہے child labor درختوں کے اوپر جتنے ethical issues ہوتے ہیں ان کو NGOs وغیرہ ڈیل کر کے چر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں تو public sector کا کیا مطلب ہے government departments اور NGOs that can be wholly اور partly owned by government جو کے چیزوں کو لے کے چلتی ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں سر اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس main game ہے یہ ہمارے پاس دو main types ہیں ایک for business اور ایک not for profit جب میں for business کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ اور یہاں بھی purpose کیا ہے تاکہ آپ عوام کو serve کر سکیں general public کو serve کر سکیں ownership normally business organizations کی ownership اس کے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے بھئی یہ بتائیے soul proprietor کی ownership میں کس کے ہاتھ میں ہوگی اس شخص کے ہاتھ میں ہوگی partnership کی کس کے ہاتھ میں ہوگی کمپنی کی کس کے ہاتھ میں ہوگی shareholders کے ہاتھ میں ہوگی ownership rest with the shareholders مگر یہاں پہ not for profit یا government کے ہاتھ میں ہوگی یا اس کے جو members ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگی ان کی funding کہاں سے ہوتی ہے company نئے shares issue کر سکتی ہیں partnership میں partner capital لے کر آ سکتا ہے soul proprietor کے اندر وہ مالک اپنی دکان میں نیا سمان اپنے capital سے لے کر آ سکتا ہے تو یہاں پہ new shares loan لے لینا اپنا آیا ہوا منافع reinvest کر لینا یہ source of funding ہے اور یہاں پہ government آپ کو fund کرتی ہے government آپ کو donations دیتی ہے کہ جاؤ اور جا کے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرو government کی طرف سے donation آتی ہے ایس سو روپیہ عوام تک پہنچتی ہے ایک روپیہ فیکٹ ہے سو روپیہ اگر آپ گورنمنٹ دیتی ہے نا کبھی جاؤ 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 انسانوں میں بھنٹو تو کتنا پہنچتا ہے اس سے زیادہ نہیں پہنچتا کیوں بیش میں بہت سارے بیوروکرائٹس اور یہ ادارے وہ کھا بھی جاتے ہیں تو not for profit normally government grants یا donations from public انسان public عوام خود بھی different donation boxes میں جا کے چندہ ڈالتے ہیں یا وہ call کر کے اپنے پیسے اتیہ کرتے ہیں مگر unfortunately وہ properly استعمال نہیں ہو پاتے ہیں اور وہ upper level کے اوپر آتے آتے ہی discounted form میں رہ جاتے ہیں تو funding کہاں سے کرنی ہے new shares profit reinvestment یا loan اور یہاں پہ government grants یا donations سر business والے کیا کسی کو accountable ہوتے ہیں جی بالکل ہوتے ہیں کس کو اپنے owners of business کمپنی directors چلاتے ہیں کون چلاتے ہیں directors یہ کون ہوتے ہیں group of skilled persons group of skilled persons جو کن میں سے نکالے جاتے ہیں ان shareholders میں سے اور بعد میں یہ accountable ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی یہ کہ وہ اپنے shareholders کو جواب دے ہوں یہ accountable ہوتے ہیں کہ وہ اپنے shareholders کو جواب دے ہوں اور یہاں پہ چونکہ government ہی ہے یا اس کے چلانے والے افسر ہیں members ہیں تو یہاں accountability کا جو کنز کے نام گرتا ہے government اور members کے ایک دفعہ quick revise کر لیتے ہیں کمپنی اپنا آیا و منافعہ دوبارہ سے reinvest کر سکتی ہے اسی طرح partnership کے case میں partners نیا capital لے کر آئیں گے partners اپنا منافعہ دوبارہ سے reinvest کر سکتے ہیں partnership کا business لون بھی لے سکتا ہے single بندہ جو کمائی ہے دوبارہ سے اسی دکان میں ڈال دے یا وہ بھی لون لے سکتا ہے کوئی چیز بیچ کے پیسہ inject کر سکتا ہے تو یہ funding مگر یہاں بھی funding کیسے ہوگی government کیوں یہ not from profit ہے اس government نے آپ کو پیسہ دینا ہے اور آپ نے وہ پیسہ کوشش کرنی ہے کہ عوام تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے دونوں ہی accountable ہیں یہ کس کو اپنے business کے owners کو اور یہ کس government کو اب آئیے کمپنی کے features کو سمجھتے ہیں مگر اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں Soul Trader اور Partnership کے اوپر یہ باتیں کرے گا پارٹنرشپ کیا ہے اور کمپنی کیا ہوتی ہے ایک individual ایک انسان جو اپنا business چلاتا ہے اپنا business own کرتا ہے اور اس کو operate کرتا ہے چاہے وہ male ہو چاہے وہ female ہو اگر وہ اپنی دکان چلا رہا ہے اب محلے کے اندر امجد کریانا store یہ ایک Soul Trader ہے محلے کے اندر آئیشہ beauty parlor یہ بھی ایک Soul Trader ہے کیوں کیونکہ وہ اپنا business خود own کرے ہے یا چلا رہی ہے law اس کو اور اس کے business کو different persons count نہیں کرتا یعنی law کیا کہے گا امجد اور اس کا جو store ہے امجد کریانا store law کی نظر میں یہ ایک ہی پرسن ہے اگر امجد کریانا store نے کسی کا نقصان کیا ہے تو وہ بندہ آکے امجد سے recover کر سکتا ہے امجد اس وقت یہ نہیں کہے گا میری دکان میں پانچ سو روی کا مال پڑھا اگر اس کریانا store نے کسی کا نقصان کر دیا تو اوپر والے دو سو روی کو خود پی کرنے پڑیں گے law کہتا ہے کہ اس case میں وہ بندہ لائیبل ہے پرسنلی وہ بندہ لائیبل ہے تمام debts of business کے مگر پرسنلی لائیبل ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر ایک sold trader کسی کا نقصان کر دے آپ جا رہے ہیں گلی میں سے دکان کھلی بھی ہے دکان کا شٹر ایک دم سے ٹوٹتا ہے اور ایک انٹ آپ سر جا کے گر جائے آپ کو بھاگے بھاگے لے کے جائیں hospital اور وہاں پہ آپ کی medical treatment ہو تو اب اس دکان کے مالک کو آپ کو funds دینے پڑیں گے آپ کا علاج کروانا پڑے گا کیوں نقصان کس کی وجہ سے ہوئے اس دکان کے شٹر کی وجہ سے ہوئے تو اپنا بزنس خود چلا رہا ہے یا چلا رہی ہے لاؤ کے نظیق یہ ایک ہی بندہ ہے اور لاؤ کہتا ہے کہ بھائی تم اب پرسنلی لائبل ہو ایک بات آپ کو یاد کرواؤں جو آپ نے دیکھا ہو کہ جو اس کا بجری کا بل ہوتا ہے وہ اسی بندے کے نام پہ آ رہا ہوگا کیوں لاؤ کے لیے وہ ایک ہی بند ہے وہ انسان اور اس کی دکان لاؤ اس کو ایک ہی ٹریٹ کرتا ہے اسی طرح پارٹنرشپ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ گروپ آف انڈیویجول ہوتے ہیں جو کہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں گروپ کیوں بولا minimum 2 maximum 20 law ان کو بھی الگ سے بندہ کاؤنٹ نہیں کرتا law ان کو بھی ایک ہی پرسن ٹریٹ کرتا ہے اگر ایک ہمارے پاس پارٹنرشپ کا بزنس ہونا جس میں چار پارٹنرز ہیں A B C اور D انڈیویجول یہ کیا کہلائیں گے انڈیویجول یہ کیا کہلائیں گے پارٹنرز کلیکٹیو یہ کیا کہلائیں گے پارٹنرشپ فرم پارٹنرشپ فرم تو A B کے بھی لائبل ہے A C کے لائبل ہے A D کے لائبل ہے پھر B A کے لائبل ہے B C کے لائبل ہے B D کے لائبل ہے C A B اور D تینوں جائے گا تو پارٹنشپ کے اندر کیا ہوتا ہے گروپ آف پرسنلز آپس میں جڑتے ہیں اپنا کام شروع کرتے ہیں اور ہر ایک بندہ دوسرے کیلئے لائیبل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ اینڈ سیورل لائیبلیٹی اس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ اینڈ سیورل لائیبلیٹی اور ان کے درمیان ایک اور رشتہ ہوتا ہے ایجنسی کا ایجنسی ایجنسی کا کانسپٹ کیا ہے کہ ایک بندہ پرنسپل ہوتا ہے اور ایک اس کا ایجنٹ ہوتا ہے ایجنسی یہ کہتی ہے کہ ایک ایجنٹ کو اپنے پرنسپل کے لیے ہمیشہ بہتری سوچنے چاہیے اس کے ہی بینیفٹ کے لیے کام کرنا چاہیے تو یہاں پہ بھی ہر ایک بندہ ہر ایک بندہ اے ہو بی ہو سی ہو یا ڈی ہو یہ اپنے اس فرم کے لیے اپنے اس ادارے کے لیے اپنے اس پارٹنشپ کے لیے ایجنٹ ہے اور اس کا مین کام کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کی بارے میں سوچے اپنے ادارے کی ترقی کے بارے میں ہمیشہ بات کرے This is what This is partnership تو یہاں پہ یہ joint and several liable ہیں خود بھی liable ہے اور سب کو ساتھ liable کھڑا کر دیتا ہے ایک آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں joint and several کی Let's say Let's say میں کہتا ہوں کہ چاری پارٹنرز ہیں A, B, C اور D Mr. B نے لاؤس کر دیا کسی پارٹی کا سولہ سو روپے کا پارٹی ہے Mr. D Mr. D جب یہ لاؤس ریکور کرنے آیا Mr. E Mr. E جب یہ لاؤس ریکور کرنے کے لیے اس فرم میں پہنچا تو اس کو سامنے Mr. C نظر آ گیا تو ذرا سوچ کے بتائیے کیا Mr. C سے یہ سارے کے سارے پیسے ریکور کر کے جا سکتا ہے بالکل جا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ سارے پارٹنرز آپس میں کون ہیں liable ہیں joint and severed jointly بھی liable ہیں severally بھی liable ہیں تو نقصان کس نے کیا ہے Mr. B نے payment کس سے ہو رہی ہے Mr. C سے Mr. C یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی B نے نقصان کیا ہے میری کیا گلتی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کیوں؟ آپس میں یہ کون ہے joint and severed liable تو وہ بندہ Mr. E جس کا نقصان کر دی ہے سولہ سور بھی گا یہ C سے پیسے لے کے چلا جائے گا C بعد میں کس سے recover کرے گا Mr. B سے C بعد میں کس سے recover کرے گا Mr. B سے اگلا سوال کیا Mr. B سے سارے کے سارے پیسے ہی recover کیے جائیں گے اب یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں پہلی بات اگر تو Mr. B نے نقصان کیا ہے اپنے کسی غلطی کی وجہ سے تو پھر فرم لائیبل نہیں ہے تو پھر پورے کے پورے پارٹنرز لائیبل نہیں ہے اس کیس میں Mr. C سارہ کا سارہ پیسہ کس سے لے گا Mr. B سے اور اگر اس نے normal course of business کے تحت وہ کام کیا تھا جس سے third party کو نقصان ہو گیا اس نے جان کے نہیں کیا تو پھر چار سو روپے کا loss ہر ایک کے حصے آئے گا تو پھر چار سو روپے کا loss ہر ایک کے حصے آئے گا اب Mr. C اس سولہ سو میں سے چار سو اپنے پہلے منس کر لے گا اور بارہ سو جو بچ گیا ہے وہ A B اور C سے ساتھ ساتھ recover کرتا رہے گا this is the concept of joint and several liability ہمیں آج تک بہت سمجھ آئی next is company اب company میں کیا ہوتا ہے company basically shares سے چلتی ہے shares کہتے ہیں حصوں کو اور company کو جو law entertain کرتا ہے جو law اس کو لے کے چلتا ہے اس کا نام ہے companies act 2017 companies act 2017 companies کے case میں جو share holders ہوتے ہیں normally they are the owners of the business وہ جو share holders ہیں جنہوں نے company میں اپنی investment کیوئی ہے جنہوں نے company کے shares purchase کیوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں owners اور اور وہ جو shares ہیں وہ جو حصے ہیں یہ لوگ خریدتے ہیں یہ owners خریدتے ہیں جس سے company کو پیسہ ملتا ہے اور وہ پیسہ کیا کہلاتا ہے company کا capital وہ پیسہ کیا کہلاتا ہے company کا share capital company کا share capital let me just draw a short numerical on it تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ایک دن سینہ سینہ روک دیا اس نے کہا بھائی روک جا تجھے پتا کیا ہوتا ہے partnership میں اس نے کہا نہیں سینہ کہا partnership کے اندر ایک مسئلہ ہے کیا partnership liability personal level تک لے کے چلے جاتی ہے تو اگر ہم کسی کا نقصان کر دیں گے تو سارا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑے گا مگر یہ چیز company میں نہیں ہے کیوں company law ایک separate legal person count کرتا ہے اس کے اور owners فرق ہیں بھئی اگر آپ گھر میں پیرسل کے نیٹ نہ چاہر رہو تو کیا آپ شیئر نوک کر کہیں کہ بھئی نیٹ نہیں آرہا نہیں آپ company کو call کریں company کو complain کریں کہ بھئی نیٹ نہیں آرہا ہے اس کا اور اس کے owners کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کے owners کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ آج نیٹ drop ہوا ہے نہیں بتا ہوگا کیوں کیونکہ انہوں نے بس company کے shares خریدے میں اور وہ اپنا کوئی اور کاروبار کر رہے تو company ایک legal person ہے اس کو کہتے ہیں doctor line of corporate personality جو separate ہے from its owners مگر یہ چیز partnership میں نہیں تھی partnership میں اگر ہم کرتے تو a b c d چاروں ہی کیا libel ہیں نہ صرف individually بلکہ jointly اور company کون چلاتے ہیں company کے directors partnership میں کیا ہوتا ہے ان چاروں نے duty دینی ہے اس partnership کے اندر تو mr a mr b mr c and mr d نے مل کے اگر ایک company کھولنی ہے اگر ایک company چلانی ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک دبا رکھا ایک خالی box رکھا mr a نے اس box mr b نے اس box میں ڈالا 20 ہزار رپیہ mr c نے ڈالا 5 ہزار رپیہ اور mr d نے بھی ڈال دیا 5 ہزار رپیہ کھول ملا کے اس box میں کتنے پیسے آگے 20 30 40 ہزار رپیہ کھول ملا کے اس box میں کتنے پیسے میرے پاس اکٹھے ہو گئے 40 thousand اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 thousand is the capital of company a لے کر آیا تھا 10 ہزار b لے کر آیا تھا 20 ہزار یہ دو لے کر آئے 5 ہزار اور 5 ہزار a b c ڈالے نے ملا کے کمپنی کا جو box ہے اس میں اکٹھے کی 40 ہزار یہ capital ہے اب انہوں نے اس capital کے ساتھ اپنا business start کرنا ہے اب یہ جو اپنا business جو start کریں گے وہ اس capital کے ساتھ آگے لے کر چلیں گے اچھا جب یہ لوگ اس box میں پیسے ڈالیں گے تو کیا ان کے پاس کچھ ثبوت ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے سممٹ کی کوئی ثبوت نہیں ہوگا ان کو چاہیے کہ اس box سے ایک receipt لیں ایک box سے کیا لیں receipt لیں کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیئے ہیں let's say box آگے سے کہتا کہ تم نے مجھے 10,000 روپیہ دیا ہے اس کی working کیا ہے کہ تم نے 10 روپے کے ایک ہزار شیئر خرید لی ہیں تم نے 10 روپے کے ایک ہزار شیئر خرید لی ہیں نورملی شیئر کی جو فیس ویلی ہوتی ہے وہ 10 روپے کی ہوتی ہیں جب آپ نے کمپنی کو یا کمپنی کے box میں 10,000 روپے رکھے تو کمپنی کے box نے آپ کو ایک نسید نکال کے دی کہ تم نے 10 روپے کے حساب سے 1000 شیئر خرید لی ہیں یعنی کہ تم اس کمپنی کے 1000 شیئر کے اور 500 شیئر 10 10 روپے کے حساب سے یہ 10 روپے میں نے کیوں رکھی ہے ایک تو یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے اور دوسرا normal یہ فیس ویلیو بھی کیا ہوتی ہے ہر شیئر کی 10 روپے ہی ہوتی ہے چالیس ہزار واس دا شیئر کیپیٹل اور کل ملاکہ شیئر کتنے ہوگئے ہزار تین چار چار ہزار شیئر دس روپے کے حساب سے کتنے کے بنیں چالیس ہزار پے کے تو یہ کونسپٹ ہے شیئر کا اور شیئر کیپیٹل کا اب اگر کل کو مسٹر بی چھوڑ کے چلا جائے مسٹر بی اپنے شیئر آگے سے آگے ٹرانسفر کر دے تو کیا کمپنی بند ہو جائے گی کمپنی میری بند نہیں ہوگی کمپنی پھر چلتی رہے گی کیوں 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 کہ کمپنی ایک لیگل پرسن ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آج شیئر کھولڈر نیا آرہا ہے یا پیشلے والا جا رہا ہے کمپنی تھوڑے سی بات کرتے ہیں اور ڈسٹنگوشن فیچرز سیپریل لیگل پرسنیلیٹی کمپنی اپنے کانٹریکس میں خود انٹر ہوگی کمپنی اپنے کانٹریکس میں خود انٹر ہوتی ہے کمپنی جو بھی کانٹریکٹ کرے گی اپنے نام سے کرے گی کمپنی کے جو بھی ایسٹ ہوں ہے اس کے اندر نظامی لائیبل نہیں ہے انڈیویجولی کام انہیں نہیں کرنا ہے مگر لائیبل کون ہے کمپنی کمپنی has limited لائیبلیٹی یہی تو فائدہ ہے کمپنی کا کس کے اوپر پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹر یہ limited لائیبلیٹی رکھتی ہے کیا مطلب ہے کہ لائیبلیٹی جو اس کی ہے وہ صرف اسی حد تک ہے جتنا اس کا شیئر کیپیٹل ہے یہ چالیس ہزار تک یہ کمپنی صرف کہاں تک لائیبل ہوگی اس 40 تک لائیبل ہوگی اس سے اوپر وہ لائیبل نہیں ہوگی اب اگر یہ کمپنی کسی کا نقصان کرتی ہے ساٹھ ہزار روپے کا تو کتنا میکسیمم ریکوور کیا جا سکتا ہے 40 ہزار اوپر 20 ہزار کیا ہم ان سے انڈیویجول مانگیں گے یہ لوگ کبھی بھی ہمیں انڈیویجول پورا لائس کر کے نہیں دیں گے اگر یہ پارٹنشپ ہوتی تو ان کو انڈیویجول لائس بھی برداشت کرنے پڑتے تو کمپنی کہاں تک لائیبل ہوتی ہے اپنے شیئر کیپیٹل تک اپنے شیئر کیپیٹل تک وہ لائیبل ہوتی ہے transfer of ownership and perpetual succession any legal person can own share دھنا company ہر legal person چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ partnership ہو چاہے وہ company ہو کمپنیاں بھی کمپنیوں کے shares پرچیس کرتی ہیں انسان بھی company کے shares پرچیس کرتا ہے partnership بھی company کے shares پرچیس کر سکتی ہے تو ہر ایک legal person company کے shares پرچیس کر سکتا ہے ہر share holder کسی بھی time کے اوپر اپنے shares دوسروں کو transfer بھی کر سکتا ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہیں اس سے company کا legal status بھی change نہیں ہوتا جو company پہلے کام کر رہی تھی اس طرح سے وہ آج بھی وہ ہی کام کر رہی ہوتی ہے اور بشک لوگ آئیں جائیں نئے shareholders enter ہو نہ ہو نیا بندہ آتا ہے نہیں آتا ہے company ہمیشہ اسی نام سے چلتی رہے گی کمپنی ہمیشہ اسی نام سے چلتی رہے گی ownership کے change ہونے میں company کی existence کے اوپر کمپنی کے کام کے اوپر کسی بھی طرح کوئی effect نہیں آتا الگ مطلب partnership میں آئے گا جب ایک partner چھوڑ کے جائے گا پرانی firm dissolve ہو جائے گی اس کے جگہ پہ نئی firm incorporate ہو گی types of companies types of companies company company کیا ہے company formed and registered under this act یا company law company law what is company law company law کے اندر سارے laws آتے ہیں جو پہلے exist کرتے تھے plus جو آج کل چڑھ رہے یعنی companies ordnance 1994 companies ordnance 2016 companies act 2017 پھر company کی کچھ types ہوتی ہیں company limited shares یہ جو میں نے company بنائی ہے یہ کہاں تک liable تھی اپنے 40,000 تک یہ کیا ہے is کا share capital اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک company ہے جس کی liability limited ہے up to the amount of its share capital liability members کی کہاں تک ہے اس 40,000 تک اس سے اوپر ان کی liability نہیں ہے liability of its members is limited by the memorandum to the extent of amount کس کی 40,000 پہ کی یہاں تک liability اچھا اگر ایسے ہو جائے کہ Mr. B ادھار کر لے Mr. B کہے 20 میں دے دوں گا اب میرے پاس 15 ہیں اب کتنے ہیں 15 5,000 نہ میرے سے ادھار کر لو مگر مجھے shares کتنے الارٹ کر دو پورے کے پورے 2000 جو باقی 500 ہے اس کے پیسے میں تمہیں بعد میں پی کر دوں گا تو یہ possible ہوتا ہے اگر کوئی remaining unpaid amount ہے اور اس سے پہلے پہلے company کسی کا نقصان کر دے تو کیا company liable ہوگی 35,000 کے لئے نہیں company liability پھر بھی 40,000 وہ amount اس وقت جا کے پھر Mr. B سے ہم لوگ recover کریں گے اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں 15,000 تک liable ہوں نہیں تم نے shares کے دن کے خرید دیں 20,000 پے کے اب تم وہ تک liable ہو پھر کچھ company shares نہیں چلتی ہیں guarantee guarantee کیا ہے کہ بھائی میں وعدہ کر لیتا ہوں میں تمہیں بعد میں یہ پیسے پی کر دوں گا جب تم لوگ بند ہونے جا رہے ہوگے یا جب تم لوگ کسی کا نقصان کروگے یہ company جو ہم نے start کی تھی یہ پیسوں سے start ہوئی تھی کچھ company ایسی ہوتی ہیں جو وعدوں سے start ہوتی ہیں جو members ہیں جو owners ہیں وہ کہتے ہیں آج ہمارے پاس پیسہ نہیں مگر ہم guarantee دیتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی loss ہوگا جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو اتنے پیسے reimburse کر دیں گے that is company limited by guarantee ان کا capital ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یہ بھی possibility ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں بھی اس نے share capital موجود تھا تو limited by guarantee حالی limited by guarantee بھی ہو سکتی ہے without share capital اور یہ with share capital بھی operate کر سکتی ہے then we have unlimited company unlimited company وہ company ہے جس کی کوئی liability نہیں ہے یعنی کہ اس کی liability fix نہیں ہے اس کی liability unlimited ہو گئی ہے جیسے partnership کی ہوتی جیسے solitaire کی ہوتی ہے یہ company سارے وہ کام کریں گی جو کہ normal company کرتی ہے بس ان سے وہ feature چھین لیا feature کون سا جو ان کی liability کو limit کرتا ہے ان کی liability unlimited ہے public company وہ company جو private company نہیں ہے public company کیا ہے ہر وہ company جو private company نہیں ہے پر private company کیا ہے اس کو ہم آگے جا کے discuss کریں گے یہاں پہ listed company سر listed سے کیا مراد ہوتی ہے listed سے مراد یہ ہوتی ہے اگر ایک company کے shares آپ کو available کیے جاتے ہیں اگر آپ ان کے shares market سے purchase کر سکتے ہیں stock exchange میں جا کے اس company کے shares کو حاصل کر سکتے ہیں پیسے unlisted جس shares market میں available نہیں ہیں جب آپ بزار میں جاتے ہیں جب آپ stock market میں جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ alpha beta gamma shares پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس کے shares ہمارے پاس نہیں ہیں اگر آپ کو چاہیے تو ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے privately purchase کریں انہوں نے ہمارے پاس سر public company کیا ہے وہ company جو private company نہیں ہے private company private company بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک single member اور single member کے علاوہ single member کیا ہے جس کے اندر صرف ایک ہی member کام کر رہا ہے وہ ہی اس کا مالک ہے وہ ہی اس کا owner ہے وہ وہاں پہ unlimited ہے اور یہاں پہ limited liability آئے گی ویس کنسلس رہا سنگل member who is the director اور وہ بندہ نہ صرف director ہے بلکہ وہ ہی بندہ سارے کام بھی کر رہا ہے اپنے آگے ملازم رکھ سکتا ہے اپنے آگے employees کی ایک بڑی فوج اکٹھی کر سکتا ہے مگر یہ بندہ solely responsible ہوگا کامپنی کو چلانے کے لیے بھائی بھیک ایک سنگل member کمپنی ہے ایک ہی ہی اگر اس کے علاوہ باقی سارے پرائیوٹ کمپنی یہ کیا ہوتی ہیں اور کیسے یہ فرق ہے from پبلک کمپنی اگر پرائیوٹ میں کم سے کم کتنے لوگ ہونے چاہیے اوپر ایک تھا تو یہ پرائیوٹ کمپنیاں بناتی ہیں اگر یہ تین رسٹرکشن ہم نکال دیں تو کیا بن جائے گی پبلک اور یہ تینوں ہی موجود ہونی چاہیے تب جا کے پرائیوٹ کمپنی کلاتی ہے پرائیوٹ کمپنی میں maximum number of members کریں گے تو یہاں پہ لیمٹ ہے maximum کتنی پچاس کی یہ لیمٹ پبلک کمپنی میں موجود نہیں ہے یہاں پہ رسٹرکٹ کر دیا کہ آپ اپنا رائیٹ ٹرانسفر کرنے کا استعمال نہیں کر سکتے ٹرانسفرنگ رائیٹ آپ سے چھین لیا ہے یہ رائیٹ کہاں پر ہوتا ہے پبلک کمپنی میں یعنی کہ آپ اپنے شیئرز آگے کسی اور میمبر کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ جنرل پبلک کو بلا سکتے ہیں کہ آؤ اور آگے ہماری کمپنی کے شیئرز خریدو آپ ان سے سبسکرپشنز آپ ان سے نیو شیئرز جو ہے وہ ان کو نہیں بیٹ سکتے ان کو انوائٹ نہیں کر سکتے کہ آؤ اور آگے ہمارے کمپنی کے نئے شیئرز خریدو یا ریڈیمیابل کیپٹل خریدو یہ آپ نہیں کر سکتے یہ تینے فیجرز کہاں پائے جائیں گے پبلک کمپنی یعنی کہ پبلک کمپنی کیا ہو گئی ہے پبلک کمپنی ایسی کمپنی ہے جس کے شیئرز کے پاس رائیڈ ہوتا کہ اپنے شیئرز آگے ٹرانسور کر سکے اور پبلک کمپنی عوام کو بلا کے وہ شیئرز مارکٹ میں ٹریڈ کروا سکتی ہے ان کو کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں تک مجھے بتائیے گا کیا کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی بتاتا ہم نے کیا کہا ہم نے کہا سوال ٹریڈر ایک بندہ اس کی لائیبیلیٹی انلیمیٹڈ اگر اس کی لائیبیلیٹی کو لیمیٹ کرنا ہے تو کیا کروں اس کو اٹھاؤ اور ایس ایم سی بنا دوں جو کہ ایک ہی بندہ چلائے گا مگر لائیبیلیٹی کیا ہو جائے گی لیمیٹڈ یہ بات سمجھ جاتی ہے کس نے ترقی کرنی ہے کس نے اس نے یہ کہتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اپنے سال لوگوں کو جوڑنا ہے تو دو سے بیس تک یہ کیا کھڑی کر سکتا ہے پارٹنرشپ ٹھیک ہے مگر اس کی بھی کیا اللیمیٹڈ لائیبیلیٹی کیا رہے گی اللیمیٹڈ اگر اس بندے نے اپنی لائیبیلیٹی کو لیمیٹ کرنا ہے اس پارٹنرشپ نے تو ان کے پاس کچھ آپشن ہیں آپشن ون یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کھولنا آپشن ٹو یہ ایک پبلک کمپنی کھولنا اچھا پبلک کمپنی کیا ہوتی ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے پبلک کمپنی کے شیئرز مارکٹ میں ٹریڈ ہو بھی سکتے اور نہیں بھی تو پبلک کمپنی can be listed and can be unlisted اچھا اب پرائیویٹ میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ میکسیمم پچاس سے اوپر نہیں جا سکتے یہ کنڈیشن پبلک میں موجود نہیں ہے یہاں پہ رسٹرکشن یہ ہے کہ آپ اپنے شیئرز کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے یہ یہاں پہ موجود نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو انوائٹ نہیں کر سکتے کہ آؤ اور موونگ فورڈ سول پروپرائٹر کے بارے میں جانتے ہیں ایک ایسا شخص ایک ایسا انڈیویجیو جو کہ اپنا بزنس چلا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی لیگل فورمائلٹی نہیں ہے اس نے بس اپنا کام کرنے ہے دکھان کھولنے بیٹھ ہے اور day once اس کا کاروبار پورا پورا سٹارٹ ہو جائے گا مکمل شروع ہو جائے گا وہ complete control اس کے پاس ہے complete decision making skills اس کے پاس موجود ہیں ایسا باربر دکاندار construction firm shops آپ کوئی بھی جو دیکھتے ہیں ادارے جو ایک دکان کے طور پر operate کر رہے ہوتے ہیں that is sold trader کس کی تمام responsibility اسی بندے کے پاس یہ کسی کو اپنے responsibility transfer نہیں کر سکتا کیوں ایک ہی بند ہے ہاں اپنے employees رکھ سکتا اپنے انڈر وہ employees رکھ سکتا ان سے کام کروا سکتا ہے مگر employees اس کے shareholders یا اس کے members یا اس کے directors count نہیں ہوتے experience اگر آپ بالکل ہی basic سے start کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک دم سے پارٹنشیپ میں جاتے ہیں آپ experience حاصل کرنے کے لئے کیا کھولتے ہیں ایک shop تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کم سرمایے کے ساتھ کیسا کام کر سکتے ہیں many successful soul proprietors اب آگے جا کے انڈسٹری چلا رہے شروعات وہ کرتے ہیں ایک دکان سے ایک ریڈی سے اور آج وہ different franchises کے مالک بنے پھر رہے سرز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں quick formation یہ فرہ ور سے بن جاتی ہے دکان کھولی دکان لیگ مال لالا تیار کام شروع کوئی لکھر پڑھ کوئی خاص کوئی minimal جو legal formality وہ بہت کم ہے secrecy وہ تمام تر information اسی بندے کے پاس رہتی ہے وہ آگے اس کو جگہ جگہ پر disclose نہیں کرتا سارا کا سارا profit کس کو ملے گا یہ flexible ہے سارا control کس کے ہاتھ میں ہے جب چاہے دکان کھولے جب چاہے دکان نہ کھولے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے government کی regulations اس کے اوپر strict نہیں ہے taxes اس نے کم پی کرنے ہے اور جب چاہے دکان بند کر دے کوئی اس سے پوچھے گا نہیں مگر نقصان liability کیا ہے یہ fund ریس کرنا اس کے لئے مشکل ہے بینک کے پاس اگر لون لینے کے لئے بینک کہ تمہاری financial statements کہا بینک گوچھے گا balance sheet کہا وہ کیا ہوتی ہے میرے پاس دکان کھاتا ہے یہ میرا مال ہے تو بینک اس کو لون نہیں دے گا لوگوں سے ادھار مانگ پڑے گا گھر کا capital بیچ نا پڑے گا limited skills ایک time پہ ایک بندہ ایک ہی کام کر سکتا اور اگر multiple کام میں جائے تو soul proprietor کے پاس اگر diverse skills نہ ہو تو شاید customers اس کے پاس زیادہ نہ آ پائیں yes employees رکھ کے وہ اپنا کاروبار چلا ضرور سکتا ہے مگر چونکہ وہ ایک ہی بندہ کام کر تو سارا سارا pressure کس پہ آئے گا اسی بندے پہ آئے lack of continuity یہاں پہ اس کے ڈیتھ ہوئی وہاں پہ اس کا business بند تھا employee recruitment چھوٹی دکانوں پہ یا دکانوں کے اوپر آپ کو senior experienced employees نہیں ملتے کون ملتے ہیں چھوٹے تو یہاں پہ چینل جاتا ہے کہ آپ qualified employees نہیں رکھ سکتے اگر آپ رکھنے میں interested ہے ان کے cost ہوتی ہے کچھ دے گی سارا کا سارا ٹیکس کون برداشت کرے گا وہی بندہ برداشت کر رہا ہوگا تو sole proprietor کیا ہے it offers simplicity control quick setup but it comes with challenge like unlimited liability and difficulty in fundraising business success often relies on the proprietor scale experience and ability to manage various functions یہ بات ہم لوگ cover کر چکے ہیں let's talk about partnership partnership کیا ہے ایک ایسا business جس میں ایک سے زیادہ minimum 2 maximum 20 لوگ مل کے آتے ہیں جوڑتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اس کو کون deal کرتا ہے partnership act 1932 سار partnership بھی types ہوتی ہیں general partnership limited اور limited liability partnership general partnership کیا ہے جہاں پہ پورا بزنس manage کرتے ہیں سارے سارے partners اور سارے ہی unlimited liability رکھتے سارے ہی ایک unlimited liability لے کے چر رہے ہوتے limited partnership کیا ہے جس میں at least one general partner ہو جس کے پاس unlimited liability ہو اور باقیوں کے پاس کیا ہو liability limited کچھ partners کی شرط ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس وقت join کریں گے جب آپ ہماری liability limit کر دیں گے تو yes آپ limited partnership بھی کھو سکتے ہیں مگر by default کیا ہوتی ہے general partnership اور limited partnership کے اندر بھی آپ کو ایک general partner رکھنا پڑتا ہے جس کی liability کیا ہوتی ہے unlimited then اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا بنا لو limited liability partnership it is similar to general partnership with partners not held responsible for debts جہاں پہ سب کے سب جو liability رکھتے ہیں وہ limited کہ لائیں گی partners agree کرتے ہیں کیا کیا profit sharing ratio advantages جلدی سے بن جائے just like a sold trader دو لوگ ملے loss complex partnership بنالی fund raising ان کے لئے اس سے تھوڑا سا آسان ہے کیوں تھوڑا سا زیادہ ایک formal way میں چلتے combine knowledge اب چونکہ لوگ زیادہ ہیں skills زیادہ ہو گئی ہیں دماغ بھی زیادہ ہیں تو combined knowledge skills کے ساتھ ایک اچھی decision making تک پہن سکتے ہیں flexible زیادہ ہے just like partnership sorry just like store proprietor اور less regulatory control اس کے اوپر government کا خاص control نہیں ہے کیوں ان کا دھیان کہاں پر ہوتا ہے کمپنیوں کے پر ہوتا ہے what about disadvantages unlimited liability profit sharing divide ہو جاتی ہے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا یہ ایک بندہ چھوڑ کے جائے گا partnership but while partnerships offer advantages like ease of formation fund raising and combined skills کچھ مسئلے بھی ہیں مسئلے کیا ہیں complexities like potential disagreements profit sharing dissolution یہ چیزیں اس کے against ہیں اور کچھ چیزیں اس کے حق میں ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کچھ in favor ہوتی ہے اور کچھ against جا رہی ہوتی ہے now we have companies now we have companies مقاطع اس کو اکی دل کمپنی ہیں اب ہم لوگ نے کیا پڑھ لیا soul trader اور partnership cover ہوگی ہے آئیے بات کرتے ہیں کمپنی کی کمپنی کا main feature ہم لوگ already cover کر چکے ہیں اس کی identity separate ہوتی ہے from its owners اور اس کی liability کیا ہوتی ہے limited اس ہی بنیاد پہ ہم نے ان کو الگ کر دیا from soul traders and from partnership یہاں پہ جو اس کے owners ہوتے ہیں they are not held personally accountable کیوں کیونکہ law ان کو الگ deal کرتا ہے law کہتا is a doctrine of corporate personality وہ الگ ہیں اور اپنی is also known as a corporation is a legal entity created under government regulations owners جو ہیں وہ اس کے stock وغیرہ purchase کرتے ہیں shares وغیرہ purchase کرتے ہیں اور اس پیسے سے اس capital سے یہ کمپنی exist کرتی ہے اور آگے اپنا business کو لے کے چل رہی ہوتی ہے اس میں shareholders ہوتے ہیں directors ہوتے اور کمپنی کی management ہوتی اچھا کتاب نے کیا کی ہے word stock holder لکھا ہو ہے آپ اس کو stock holder بھی بول سکتے ہیں اور آپ شیئر holder بھی بول سکتے ہیں ایک ہی بات ہے شیئر holders کون ہیں وہ لوگ جو کمپنی کے اندر شروع میں آئے جو نے شروع میں پیسہ ڈالا اور اور کمپنی کی management کے اندر enter ہو کے ووٹنگ کے ساتھ management چلا سکے directors کون ہوتے ہیں یہ کمپنی کے شیئر holders چوز کر کے لے کر آتے ہیں یہ اپنوں میں سے بندے چوز کرتے ہیں جو زیادہ skill رکھتے ہیں جن کے پاس زیادہ experience ہوتا ہے اور جو ان کے مطابق کمپنی کو CEO CFO HOD یہ سب لوگ کیا ہیں they are responsible for achieving corporate goals they are known as company management advantages یہاں پہ resource combine ہوتا HR آپ کو بہت اچھے مل جاتی ہے کمپنی کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے perform کرتے ہیں اپنے آپ کو مرج کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم company کے benefit کے لیے کچھ اچیف کر سکیں liability limited ownership transfer ہو سکتی ہے yes company unlimited life ہوتی ہے owners آرہے ہیں جا رہے ہیں چھوڑے ہیں doesn't matter it has an unlimited life پھر taxation یہاں پہ as compared to company تھوڑی سی زیادہ آسان ہے کمپنی کے اوپر جو tax ہے اس نے اپنے profits سے دینا اور company profits بھی زیادہ ہیں تو eligible for certain tax deductions یہاں پہ آپ چیزیں minus بھی کر سکتے ہیں جو کہ وہاں نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ deductions اور allowances زیادہ ہیں جو کہ آپ tax income کو reduce کر دیتے ہیں and finance attraction بیج کے market میں جا کے پیسہ لے سکتے ہیں اور نئے لوگوں کو بلا کے اپنے ساتھ جوڑ کے ان کا capital بھی company میں کر سکتے ہیں double taxation company اپنے پیسوں پہ تکس دے گی دے گی انسانوں نے بھی دینا cost بنانے میں پیسہ لگتا ہے complex structures ہے government کے پر کافی زیادہ strict rules ہیں جو اس کا comparative disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی financial reports کو public کرتے ہیں ان کو publish کرتے ہیں اپنے competitor کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کمائیا ہم لوگ کیا کام کرے ہیں کیسے کام کرے ہیں وہ اگر چاہے تو اس چیز کو اپنے advantage کے طور پر استعمال مارکٹ میں public کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے ایک competitive کیا بن جاتا ہے disadvantage میری آپ سے request ہوگی کہ جب آپ کتاب میں پہنچیں گے تو آپ کو یہ 3 پرپر پرپر پارٹنرشپ اور کوپریشن ساتھ ساتھ رکھے advantages disadvantages یہ دیئے گئے ہیں kindly آپ نے یہاں سے quick revise کر لینا ہے میں چاہوں گا اس کو focus کر لیں پہلے اس کو اور یہ ہوگی اس کو بھی کرتے ہوں ٹھیک ہے جی اس ساتھ that said شیط number two ہمارا end ہوتا ہے اب آپ سے ایک request ہے آپ سب سے کہ آپ نے اس کو read کر کے آنا پڑھنا ہے جو مسئلہ جہاں پہ آرہا ہے گروپ میں پوچھ لیں پرسنان پوچھ لیں سوال نکال آج ٹو پورا ہو گیا ہے آپ کے پاس بہت ٹائم ہے پورے کے پورے چوبیس گھنٹے ہیں اس کو revise کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی کل ملاقات کرتے ہم اللہ